اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ واسخابی کا یا سیدی خبیب اللہ نصار تیری کلحل پہل پر ہزاروں ادن ربیل اول سوائی بلیس کے لہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین ربیل نوشریف سٹارٹ ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کم سے کم مارجلن پہ اور کم سے کم کمانٹیٹی میں آپ کی حدمت میں پیش کیے لیں جو بھی پروڈکٹ لانچ کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اکیہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درودہ السلام پیش کیا کریں نیت کریں بارہ ربیل نوشریف کا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ یہ نفلی روزہ ہے اس کو فرض نہ سمجھے گا ایسے کچھ اور بھی باتیں شروع ہو جائیں وہ نہ کیلئے گا نفلی روزہ ہے کوشش کیا کریں کیونکہ حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ آکیہ علیہ السلام پیش شریف کا روزہ خود رکھتے تھے کیونکہ وہ ولادک کا دن تھا ان کی تو ہمیں بھی کوشش کرنے کیا ہے ہر پیش شریف کو روزہ رکھنا کیا ہے اب بات کریں گے ہم ٹری پیس ٹکن کاری لیلنگ کی الکرم پروسیسنگ مل کا مال ہو جا پہلے بھی دس سوٹ کا والیم لانچ کیا تھا اسی کوالٹی میں کوالٹی آلموسٹ اٹسٹ اٹسٹ ہوگی لیلنگ کی اچھی کوالٹی ہے اور شلٹ کی فرنٹ امبریڈیڈ ہوگی بسیکلی یہ ٹکن کاری کا کام ہوتا ہے یہ جیس کی فرنٹ سائیڈ آجائے گی اس کی اگر الٹ سائیڈ دکھا دیں زیادہ کلیر نظر آجائے گا اس کوٹی کلکن کاری بولتے ہیں شفلی مشینیں ہوتی ہیں اس پہ یہ کام ہوتا ہے سام ٹائم ہم اس کو شفلی امبریڈیڈ بھی بولتے ہیں قریب سے زیشان بھائی دکھائیں یہ الٹ سائیڈ ہے اس کی نفاست آپ کو شو ہو رہی ہو جی کیسی نفاست ہے سیدھی سائیڈ سے دیکھیں گے تو ادھر سے بھی آپ کو اس کی پرنٹن کی ٹریسنگ جو ہوتی ہے اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا کام کرتے ہیں یہ بھی الحمدللہ ہمیں تو ہم سیٹسفائی ہیں ان سے قوالٹی اچھی ہوتی ہے ایک ارز یہ کرتا چلوں جو فیصلہ بعد میں الکرم پروسیسنگ مل ہے یہ اس کا مال ہے یہ جی لیلن کا ہی دوبٹا آجائے گا آل موسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ لیلن ہو گی پرائز جو ہم نے پہلے لانچ کی تھی وہ کی تھی پندرہ سو دیکھیں انتہائی مناسب ترین پرائز تھی ابھی بھی نیت لاب پہلے بھی بتایا آپ کو نیت یہ ہی ہوتی ہے کہ رب نوشریف میں کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں لیکن میں معذرہ کلاتا ہوں اس طرح زیادہ کم نہیں ہو جا ایک رویسٹ یہ کرتا چلوں پرائز لو رکھیں گے دیکھیں پہلے یہ بہت مناسب ترین مارکلن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پندرہ سو روپے میں یہ دیا تھا اللہ کی رحمت سے مال نہیں بچلا پہلا ہمیں اس کا بھی پتا ہے ایون کہ یہ پندرہ سو پٹلاس میں بھی دینا آرام سے سیل ہو جا کیونکہ ڈیڈیٹل پرنٹیڈ ہے اڈائی میٹر ٹروزر ہو جا شلٹ کی فرنٹ فولی امبریڈیڈ ہو جی اور کر دی ہیں صرف پانچ سوٹ جس نے دس لینے دس بھی مل جائیں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے دس کے دس ہی جن کے پانچ لوں گے ان کے یہی پانچ آئیں گے انشاءاللہ ریٹیل پرائز اس کے اوپر منشن ہے آلموسٹ تین ہزار اور اگر تو یہ آج لیتا ربیونو شریف سے پہلے تو اس ٹیم بھی ہماری نیت یہی تھی کیونکہ پہلی دفعہ بھی ہم نے لانٹ کیا ہے نا تو یہی تھا کہ کم مارلن میں دے دیں پندرہ سو روپے میں دیا تھا اس کے بعد یہی تھا کہ پندرہ سو پٹلاس میں دیں گے ایک تو بات یہ ہے کہ گلو بھی شفلی کا کام بھی ہونا یہ لیٹ بن کے آتا ہے جلدی نہیں بنتا اور اس میں ڈیمج مطلب ڈیمریٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیسے زیادہ بالفرز اگر یہ والی نے اس کے جسٹ فرنٹ بن رہا ہے اب پرنٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ فرنٹ اس کے بعد پھر پرنٹنگ یہی فرنٹ ہے کہیں پر بھی خرابی آگی تو وہ پوری شیلٹ کا یہ فرنٹ زیادہ ہو جائے گا اس میں مطلب ڈیمریٹ زیادہ آتے ہیں یہ سمپل سمگلانے کے لیے ہوتا ہے گلو کام کرتے ہیں ان کو تو اس کا اندازہ ہوتا ہے گلو پروسیسنگ والے تو پندرہ سو پرائس نہیں ہوگی ربیالنور شریف کا ببرکت مہینہ ہے کوشش ہوتی ہے کہ لو بھی ہم سے ڈسکاؤنٹ ہو سکے کریں بات وہی آ جائے گی پہلے ڈیسائیڈ تھا پندرہ سو پر کلاس کریں گے لیکن پندرہ سو روپے میں ہم پہلے دے چکے تھے اب ہے ربیالنور شریف تو انشاءاللہ اس کی پرائس ہوگی صرف و صرف چودہ سو اسی اگین ارز کرتا ہے چلوں ایک سوٹ کی پرائس ہوگی چودہ سو اسی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارز کرتا چلوں کمانٹیٹی صرف پانچ سوٹ کا والیم ہوگا مطلب کوئی بھی یہ ایزی لی لے سکتا ہے اتنا زیادہ مطلب پیکیج نہیں ہے کمانٹیٹی نہیں ہے چودہ سو اسی کے حساب سے پانچ سوٹ بنگ لائیں گے سات ہزار کلاسو روپے کے تین سو تری ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز آج لائیں گے یہ ایک سیٹ بنگ لائے گا سات ہزار سات سو روپے میں آل آور پاکستان انکلوڈنگ کوریر کلارگلیز کے جو بھی دوست اخباب یہاں پر مطلب شاپ پر تشریف لائیں گے وہ چودہ سو اسی ہی لگیں گے مطلب کوریر کلارگلیز ایڈ نہیں ہوں گے ایک ارز یہ بھی ہے آپ ایک سیٹمنگ والے ہمیں آئیڈیا ہے اس کی ڈیمانڈ بہت رہے گی انشاءاللہ اور اللہ مارکر وہی بلیک میلنگ میں آج لہا تھا ہم پندرہ سو پھلاس میں بھی دیتے ہیں آرام سے ختم ہو جانا تھا لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ ربی نو شریف میں کم سے کم مارجلن پہ دیں اس کو بھی اگر زیشان بھائی قریب سے دکھائیں اس کی نفاصد ہے شفلی مشین ہو کا لیکن کام اچھا ہے ڈیلیٹا لیلن ہو جی قوالٹی آل موسٹ سیون پوائنٹ سیون فائف میٹر کپرے کی میجرمنٹ ہو جی مطلب تھری پی سوٹ کی میجرمنٹ آل موسٹ پونے آٹھ میٹر ہو جی اٹھائی میٹر کا ٹروزر ہے شلٹ کی لیندھ کچھ اضافی ہو جاتی ہے کیونکہ فرانٹ علیہ دا بیک علیہ دا وازو بیک کے ساتھ ہیں تو یہ تقریباً تین میٹر کے قریب قریب پہنچ جاتی ہے شلٹ کی لیندھ دا بٹا آل موسٹ سوا دو میٹر ہو جا یہ آل موسٹ پونے آٹھ میٹر پہ کیٹنگ آ جاتی ہے یہ اگلیس کا لیلن کا ہی دا بٹا ہو جا ڈیزائننگ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پرائس بہت مناسب ترین ہے کلودہ سو سی ایچ سوٹ کی ہو گی پانچ سوٹ کا یہ والیم ہو جا جو بنگ لائے گا سات ہزار کلار سو روپے میں تین سو آل آور پاکستان کیوریر کلارلیز آئیں گے ایک سیٹ بن جائے گا سات ہزار سات سو روپے میں گلنک کے دو سیٹ ہوں گے پندرہ ہزار کلار سو روپے میں گلنک کے دو سیٹ ہوں گے اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف کلودہ سو اسی ہو گی فرانٹ شفلی ہو گی ٹکن کاری بھی بولتے ہیں ایک ارس یہ بھی ہے پتل دوست لو ویڈیو میں مطلب ویڈیو دیکھ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم گلیپ کلاس سوٹ لے لیں گے ہم اتنے لے لیں گے وہ تو ویڈیو میں بتائی ہے پرائس اب آپ ہمیں کیا لیس کریں گے دیکھیں ہم ایسا کم نہیں کرتے جو پرائس بتا دی ہے انشاءاللہ وہی دیں گے اور یہ اللہ کا احسان ہے ہمارا کمال نہیں ہے ہم جس یہ کہتے ہیں کہ یا سب کو ملگ لائے سم ٹائم اگر میں اپنی بات کروں خود ریکویسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کی قوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے ان کو ہم ریکویسٹ یہ ہوتی کہ یا کم منگوالیں تاکہ زیادہ لوگوں کو کلاج لائے بعد پھر وہی ہے کہ یہ اللہ کا ہی خاص ترین رحمت ہے کہ مال سیل ہو جاتا ہے ورنہ تو پورے پاکستان میں بے شمار لاکھوں کے حساب سے دکانے ہیں مال بھی ہے اس سے اکھلے بھی ہوں گے لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی سوٹ لانٹ کرتے ہیں وہ سیل ہو جاتا ہے ہمارے حق میں حسوسی دواز ضرور کیا کریں آج لے کر ریکویسٹ یہ بھی کریں گے دیکھیں یہ بھی مائنڈ میں پہلے بھی بہت افعہ ہے کہ یہ بات کہنی نہیں کلائیے ویڈیو میں لیکن سم ٹائم مطلبوری بھی بن جاتی ہے نراز نہ ہوئیں کوئی بھی آپ لوگوں کے محبت کرنے تیجلہ یہ ہے کہ سم ٹائم لوگ گفٹ بھی جوا دیتے ہیں بہت 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 شکریہ لیکن ریکویسٹ ہے ایسے کام نہ کیا کریں آپ سے التلاہ ہے دوسری ریکویسٹ یہ ہے یہ تو بہت شکریہ آپ کے محبت کا نتیجلہ ہے کہ ہمیں گفٹ وغیرہ بھی جواتے ہیں آپ لوگ صرف ریکویسٹ ہے اگر زیادہ ہی آپ لوگ کہتے ہیں تو ہمارے حق میں دوا کیا کریں اور درود و سلام پر کے آکیہ علیہ السلام کی بارکہ میں پیش کیا کریں درود شریف کا ہمیں ثواب ضرور دیا کریں یہ اس کی ہمیں ضرورت ہے باٹی تو دنیا کی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے اور یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہر چیزیں نوازا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ آپ ہمیں یہ چیزیں بگلوا دیتے ہیں لیکن خدارہ شرمندہ نہ کیا کریں نہیں اٹھلا لگتا یہ بات اٹھلین نہیں ہے نہ بگلوایا کریں محبت دن کو بھی ہے بہت شکریہ آپ لوگ کتنا ہمارے ساتھ کرپریٹ کرتے ہیں افیٹ کرتے ہیں احساس کرتے ہیں تو اس کے لئے ریکویسٹ ہے کہ درود و سلام پر رہا کریں کوئی بھی تصویح کر کے وہ ثواب ہمیں بخش دیا کریں ایسا کر لیا کریں ان کی ہمیں ضرورت ہے بلکل ہے کہ معذرت اگر کسی کا بات بری لگی ہو لیکن ریکویسٹ ہے ہاں سام ٹائم ایسے ہوتا ہے جو چیزیں ہم نہ کر ہی نہیں سکتے ایسے گفت آ جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک بھائیاں دنان بھائی انہوں نے بھی لوایا تھا نام ان کے اس لئے یاد ہے کہ میری نظر میں بیسے اللہ کا شکر ایسے کافی گفت تھے انہوں نے ایسے کیا کہ گلو پینٹ ہے نا روزہ رسول کا اس پینٹ سے درود شریف لکھا ہوئے ہیں تو وہ ہمیں گفت آیا تھا بلکل اللہ کا شکر ہے تو ریکویسٹ ہے بس درود و سلام ہمیں پر کے وہ بخش دیا کریں یہ آپ کی مہربانی ہے یہ گلی سکٹو بٹا لے گا لاسٹ پار اگین ارز کروں گا ایک سوٹ کی پرائز 1400 سی ہوگی پانچ سوٹ کا والیم ہوگا وہ بن لے گا سات ہزار کلار سو روپے میں تین سو کوریر کلارکلز ہوں گے آل اوور پاکستان یہ ایک سیٹ بن لے گا سات ہزار سات سو روپے کا ایک ارز یہ بھی ہے لیکن کے نام نہیں لے سکیں میں پھر وہی ارز کروں گا سب کا بے حد شکریہ اللہ ہمیں گفت دے دیتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے درود و سلام کی بلکل وہ ہمیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمیں تو وہ قبول ہی قبول ہیں یہ ایسے گفت ہمیں دے دیا کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ محافظ